اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں لایا ہو آپ کا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کریں جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بسر کرنا اور اس کی رہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر تمہیں خبردار کر دوں گا اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی توحید و عبادات کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت تو ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے اگر وہ برائی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان کی باتوں کی تکمیل نہیں کی جائے گی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہانا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کی فرمابرداری نہیں کی جائے گی آپ کو شرک کرنے کے لئے کہا جائے بدعات کرنے کے لئے کہا جائے ہم نہیں کریں گے اس کی مثال ہمیں حضرت سعید بن وقیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ملتی ہے حضرت سعید بن وقیس جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ غیر مسلم تھی جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ سعید بن ابی وقیس نے اسلام قبول کر لیا وہ بہت غصہ ہو گئی بہت غصہ ہو گئی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ تم اس دین کو نہیں چھوڑے گا حضرت سعید بن ابی وقیس سے کہا کہ جب تک کہ تم اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی حضرت سعید بن ابی وقیس مومن بندے تھے مضبوط تھے ایمان کے والدہ کی بات نہیں مانی ایک دن گیا دو دن گیا تین دن گیا والدہ نے کھانا چھوڑ دیا سوچئے کسی کی ماں کھانا چھوڑ دے کیا حالت ہوگی ان بچے کی ماں کمزور ہو گئی لاغر ہو گئی دبلی پتلی ہو گئی حتیٰ کہ ابھی ضروری ہو گیا کھانا حضرت سعید بن ابی وقیس بیٹھے ہوئے ہیں والدہ سے کہہ رہے ہیں کھالو کھالو والدہ سری انکار کر رہی ہے حضرت سعید بن ابی وقیس کہتے ہیں اے ماں اے ماں تو کیا سمجھتی ہے کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں گا یاد رکھ تیری یہ ایک جان ہے اگر ایسی سو جانے ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک تیرے جسم سے نکلتی تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑتا مہا نے دیکھا کہ اتنا مضبوط ایمان اب یہ پگھلنے والا نہیں لہذا وہ کھانے پینے پر مجبور ہو گئی تو یہ سعید بن ابی وقیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا لہذا ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سجدے تلاوت کی دعا سجدے تلاوت میں کون سی دعا پرنا سنت ہے دیکھئے سجدے تلاوت کے تعلق سے چند باتیں ہیں وہ آپ سن لیجئے سجدے تلاوت نماز ہی کی طرح سات اعضاء پر کرنا ہے مگر اس میں نماز کی طرح شرائط نہیں ہے سجدے تلاوت کے لئے طہارت شرط نہیں ہے اگر باوضو ہو تو بہت اچھی باتیں ورنہ اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح قبلہ رکھ ہے تو بہت اچھی بات ہے افضل ہے آپ کو ایسے ہی سجدہ کرنا چاہیے لیکن اگر ممکن نہ ہو تو آپ بغیر قبلہ رخ ہوئے کے بھی سجدہ ادا کر سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کہ اس کے لئے کھڑے ہونا ضرور نہیں ہے بعض لوگ کھڑے ہو کر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں نہیں آپ جیسی حالت میں ہیں ویسی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر کہ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے تلاوت کی کئی روایتوں میں دعائیں آئی ہیں الگ الگ سب سے بہتر اور آسان دعا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناوں گا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سجدے تلاوت کرتے تو آپ سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسان القالقین یہ پوری دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو ہمیں چاہیے کہ سجدے تلاوت کی اس دعا کو یاد کر لیجئے ناظرین آپ کی سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی آپ ضرور یاد کیجئے سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسان القالقین یہ پوری دعا ہے ناظرین آپ ضرور اس دعا کو یاد رکھیں انشاءاللہ کام آئے گی قرآن کی تلاوت کرتے وقت سجدے تلاوت میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعا ہیں اگر آپ کو جو دعا یاد ہے وہ دعا پڑیئے کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو یہ دعا بہت اچھی ہے بہت آسان ہے آپ ضرور یاد کر لیجئے ناظرین آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی